محبت ایسا نغمہ ہے ایپسوڈ ڈو رائٹر اقرا سغیر احمد مہربانوں بیٹے کی خواہش جان کر سکتے میں رہ گئی تھی دل پر پہاڑ جیسا وہ جان پڑا تھا جبکہ وہ ان کی حالت سے بے خبر کہہ رہا تھا ممہ چاننی نہایت نیک اور حسین لڑکی ہے اور اس کی ممی بھی نفیس اور عالی کردار کی مالک ہیں شوہر کی وفات کے بعد چاننی کی پرورش انہوں نے بہت مشکل حالات میں کی ہے تنہا عورت ہو کر بھی بڑی بہادری کے ساتھ کٹھن وقت کا مقابلہ کر کے چاننی کو تعلیم و تحصیب سکھائی ہے بیٹا آپ اپنی پڑوس میں رہنے والی ماں بیٹی کی بات کر رہے ہیں دل میں ایک موہوم سی آس ابری شاید بیٹا کسی اور کے مطالق بات کر رہا ہو جی ممی پھر دوس آنٹی اور چاننی کی بات کر رہا ہوں وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے بولا اور ان کی آنکھوں میں اندھیرہ چھا گیا سنجیدہ اور پروقار بیٹے نے پہلی بار کوئی لڑکی پسند کی بھی تو کیا آپ ٹھیک ہے ممہ آپ کی طبیت ٹھیک ہے کیا ہوا آپ کو وہ ان کو پسینہ پسینہ دیکھ کر خپرا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ بیٹ پر ڈھے گئیں موسم بے حد سرد پاہر تیز اور نم ہواوں کے چھکڑ چل رہے تھے اس نے تیزی سے پردے ہٹا کر کھڑکیوں کو کھول دیا تھا پین آن کر کے لابی میں رکھے ڈسپینسر سے گلاس میں پانی پھر لائے اور قریب ہی بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے پلایا میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں ابھی وہ گلاس رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا نہیں میں ٹھیک ہوں اب وہ شال سر پر ڈالتی ہوئے اٹھ پیٹھیں ممہ میں یہ سوچ کر بے حد ایکسائٹڈ تھا کہ آپ میری بات سن کر بہت خوش ہوں گی یہ آپ ہی کی خواہش تھی نا کہ میں کوئی اچھی پیاری سی لڑکی پسند کر لوں مگر آپ کا برطاو بتا رہا ہے آپ کو میری بات سن کر ستمہ پہنچا ہے وہ لوگ کون ہیں کیا کرتی ہیں محلے میں ان کے بارے میں کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ سب آپ نہیں جانتے وہ گھر پسانے والی عورتیں نہیں ہیں پلیس ممہ آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں میں نے کبھی بھی آپ کے موہ سے کسی کیلئے برائی نہیں سنی ہے اور آپ ان پر بہتان تراشی کر رہی ہیں جو ہمارے معاشرے کی ستائی ہوئی مظلوم اور بے سہارا عورتیں ہیں آپ کب سے دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے لگیں لوگوں کا تو کام ہی دوسروں کی عزت نیلام کرنا ہوتا ہے اس کے لہجے میں حیرانی اور تنفر کی آمیزش تھی لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں عمر ان عورتوں کو خود آپ کے پاپا نے دیکھا ہے غیر مردوں کے ساتھ وہ ان کے سخت خلاف ہیں اوہ پاپا ان کو پوری دنیا خراب اور بدماش دکھائی دیتی ہے سوائے اپنے نامعلوم کب خاندانیت کا زوم ان کے دل سے زائل ہوگا عمر یہ کس لہجے میں آپ اپنے باپ کے لئے بات کر رہے ہیں ایک تھرڈ کلاس لڑکی کی خاطر باپ کی عزت اور عدب پراموش کر بیٹھے ہو وہ حیرت اور دکھ سے اس کی برہمی اور نفرت آمیز لہجہ دیکھ رہی تھی کچھ دنوں سے وہ بدلہ بدلہ تھا خوشک رویہ اور سب سے بینیازی کا یہ سبب ہوگا ان کو معلوم نہ ہو سکا تھا میں کوئی گستافی نہیں کر رہا ہوں پاپا کی فطرت آپ بھی بخو بھی جانتی ہیں کسی کو بھی ناپسند کرنے کے لئے ان کو وجہ ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے خوامخان لوگوں سے دشمنیہ کرنے کا کریز ہے ان کو عمر عمر میرے بچے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کوئی اپنے باپ کے لئے اس طرح بولتا ہے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تم لوگوں کے لئے وہ آنے والے وقت سے خوف زدہ ہو کر رونے لگیں مما آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کرنے کی صحیح نہ کریں میں چاندنی کے علاوہ کسی اور لڑکی کو بی بی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا میرے بچے آپ کو مجھ پر یقین ہے یوسف پر بھروسہ نہیں ہے تو جا کر محلے کے لوگوں سے تریافت کرو ساری حقیقت سامنے آ جائے گی آپ محلے میں کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اگر رکھتے تو انچال بعض عورتوں کے جال میں نہ بھنس دیں اس بری طرح سے جنہوں نے آپ کو ماں باپ کا احترام ہی بھلا دیا ہے وہ آپ دیدہ تھی ایسا کچھ نہیں ہے مما چاندنی نائس لڑکی ہے میں بھی بیٹی کی ماں ہوں اور بیٹیوں کی عزت و حرمت مجھے بھی بہت عزیز ہے لیکن اس قسم کی لڑکیاں گھر تباہ تو کر سکتی ہیں بسا نہیں سکتی آپ اس کو بھول ہی جاؤ تو اچھا ہے بیٹے کی ہٹ دھرمی اور بد لحاظی ان کے اندر سوئی عورت کو جگہ گئی بلکتی ممتہ کو نظر انداز کر کے وہ سخت لہجے میں گویا ہوئیں آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی ہرگز نہیں یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ہم یہ میرا آخری فیصلہ ہے ایک بار پھر سوچ لے ماما میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا ان کو سخت اور بے لچک دیکھ کر اس نے دھمکی دی جائیں چلے جائیں ایک لڑکی کی خاطر ہم کو چھوڑنے کا ذرف ہے آپ میں تو ہم بھی آپ کے بغیر جینا سیکھ لیں گے اس نے جلتی آنکھوں سے ایک نکاح ان پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا ہمار تم نے کیوں اس لڑکے کی سٹوری خود پر حاوی کر لی ہے اب تو اسے ڈسچارج ہوئے بھی کئی دن ہو چکے ہیں مصروف ہو گیا ہوگا وہ اپنی زندگی میں اس دنیا میں مرنے والے کے پیچھے کوئی مرتا نہیں ہے وہ ہاسپٹل سے آیا تو وہ اس کے لئے کافی بناتے ہوئے بولی تم کس طرح سے کہہ سکتی ہو وہ ہماری طرح ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے کیا تم میرے بغیر اور میں تمہارے بنا رہ سکتا ہوں مجھے بتاؤ تمہارے دل سے بھی میری طرح یہی صدا آ رہی ہے نا نہیں کبھی نہیں خدا کے واسطے ہمات کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم ہمارے تو والدین نے ہمارا رشتہ تیہ کیا ہے تعلق چوڑا ہے تم ان سے کمپیر کیوں کر رہے ہو اپنے آپ کو ہمارا معاملہ تو بالکل ان سے مختلف ہے میں یہ سوچ کر شاکٹ ہونے لگتا ہوں جب اس لڑکے کو معلوم ہوگا وہ لڑکی اس دنیا میں نہیں ہے اسے تنہا چھوڑ کر جا چکی ہے تو تو کچھ نہیں اس کو چند دن افسوس ہوگا پھر وہ کسی دوسری کو چاہنے لگے گا اب یہ لیلہ مجنون کا دور تو نہیں ہے جو مجنون لیلہ لیلہ چیختہ سہراؤں میں گم ہو جائے اس دور میں جتنا گہرا زخم لگتا ہے وہ اتنی تیزی سے بھرتا ہے پلیز تم یہ کافی پیو تھنڈی ہو جائے گی اس نے موضوع بدلتے ہوئے کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں پکڑایا آج دنر باہر کرتے ہیں آوٹنگ سے موٹ چینج ہوگا کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر مسکراہت چمکی تھی جی نہیں بابا اور مامی نے سختی سے پابندی لگائی ہے باہر جانے پر ناممکن تمہیں لے جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا صرف چند دنوں کی بات ہے پھر ہمیں کوئی نہیں روکے گا وہ گردن چھکا کر شرمیلے لہچے میں گویا ہوئی میں ابھی بھی کسی پابندی کو نہیں مانتا اس کے معاملے میں وہ اسی طرح جسپاتی ہو جائے کرتا تھا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی ہمات ہماری شادی میں زیادہ عرصہ نہیں ہے وہ ہی کروں گی جو ہمارے بڑوں کا حکم ہے وہ کہہ کر رکی نہیں تھی مگر ٹوٹنے کی آواز دور تک آئی تھی واو ماما چاندنی سیل فون اچھالتے ہوئے ماسلے پڑ گئی ارے بہت خوش لگ رہی ہو کیا عمر نے اپنے والدہ ان کو منا لیا منا لیا ماما عمر نے اس بڑھے سے وہ سارے بدلے ایک ساتھ لے لیے ہیں جو ذہنی طور پر ہمیں ٹورچر کرتا رہا تھا آج اسی کاکڑو بیٹا اس کے شملے پر لات مار کر مجھ سے کوٹ میریج کرنے والا ہے ارے میں واری میں قربان یہ تو بڑی انہونی خبر ہے لیکن یہ سب ہوا کیسے یہ خبر سچ تو ہے تم نے غلط تو نہیں سنا اس کے ساتھ خوشی میں جھومتی وہ وسوسے کا شکار ہوئی ارے نہیں بھائی یہ سب میرے حسن کا کرشمہ ہے محبت کا جادو ہے عمر نے بتایا اس کی ممہ نے ہم ماں بیٹی پر گھٹیا الزامات لگائے جو وہ برداست نہ کر سکا اور ان کے درمیان خوب تلخ کلامی ہو گئی اس دوران اس کا باپ بھی وہاں آ گیا تھا مگر کمرے میں آنے کے بجائے باہر چھپ کر ان کی باتیں سنتا رہا تھا جب عمر کمرے سے نکلا تو اس نے عمر کو خوب کھری کھری سنائی اور آف کر دینے کی دھمکی دی اوف یہ تو سراسر گھٹے کا سودا ہوا اب عمر کو باپ کی پروپرٹی سے پھوٹی کھوڑی بھی ملنے والی نہیں ہے ہمیں اس کنگلے کا کیا کرنا ہے فردوس کے ارمانوں پر ایک دم آس پڑ گئی تھی بائی گاڈ مرا ہاتھی بھی سوالاک کا ہوتا ہے ماما عمر نے اپنی پروپرٹی بھی ٹھیک ٹھاک بنا لی ہے پھر اس کا اپنا بزنس ہے وہ باپ کے پیسے کا ذرا بھی محتاج نہیں ہے بہت دولت ہے اس کے پاس واہ ماں ست کے کمال کر دیا چاندنی بڑھاپا سمر جائے گا میرا کان کھول کر سن لو شروع شروع میں نیک بیوی جیسا ہلیا رکھنا ہوگا تاکہ عمر کو کسی بھی قسم کا شک نہ ہو بعد میں سب ہینڈل کر لوں گی بس ابتدائی دنوں میں کچھ تکلفات ہوں گے وہ دیوار کی رائنے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہوئی بولی ہاں ہاں فکر نہ کرو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی اچھا چلو سامان سمیٹیں اب یہ گھر چھوڑنا ہوگا وہ بے حد خوش تھی مان دور بیل بجی تو فردوس نے گیٹ کھولا اور خوف سے چیخ پڑی تھی قہر و غزب کی تصویر بنے یوسف صاحب سامنے کھڑے تھے مارے خوف و دہشت کے فردوس کی آنکھیں باہر نکل آئیں تھی ان کی چیخ کے آواز سن کر تیز تیز خدموں سے چلتی ہوئی چاننی بھی باہر آئی اور ان کو دیکھ کر ماں سے زیادہ شاک رہ گئی نامراد عورتوں اب کیا سام سونگیا ہے تم لوگوں کو جس آگ سے میں دوسروں کے گھر بچانے کی صحیح کر رہا تھا وہ آگ میرے گھر کا ہی راستہ دیکھنے لگی پد پختوں تمہاری جرد بھی کیسے ہوئی میرے بیٹے کو ورغلانے کی ان کے پرتیش لہچے میں نفرت اور غصے کی بجلیاں کڑک رہی تھی چاننی سہم کر ماں کے پیچھے ہو گئی تھی جبکہ فردوس نے مستادی سے اپنے ہواسوں کو یکچہ کیا اور ان کی طرف دیکھ کر رکھائی سے گویا ہوئی جناب کس کی بات کر رہے ہیں آپ ہم آپ اور آپ کے بیٹے کو جانتے بھی نہیں غلط جگہ پر آگئے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہی ہو غلط جگہ پر ہی بدقسمتی سے آگیا ہوں آپ کو احساس ہو گیا ہے تو جائیے پھر کیوں کھڑے ہیں یہاں ان کے گہرے تنس پر وہ تل ملا کر گویا ہوئی تھی میں خوب اچھی طرح سے نمٹنا جانتا ہوں تم بدماش عورتوں سے اگر کل تک یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے دفعہ نہ ہوئی تو ساری زندگی تم لوگ جیل میں سڑو گی بہت اپر تک رسائی ہے میری مجھے کمزور مت سمجھنا اور عمر سے تم نے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو اسی وقت سارا علاقہ تمہارا تماشا دیکھے گا یوسف صاحب کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ فردوس اور چاندی کو ان کے ایک ایک لفظ کی سچائی کا احساس ہونے لگا تھا وہ جو اپنی چرب زبانی اور خود اعتمادی سے بڑوں بڑوں کو جت کرنے کا ہنر رکھتی تھی سامنے موجود پر نور اور باروک چہرے والے شخص کے روپ میں ان کو اپنی موت نظر آنے لگی تھی کوئی لمحہ ضائع کیے بنا انہوں نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ویسے بھی مختصر سامان کے علاوہ وہاں ان کا کچھ نہ تھا یوسف صاحب تمبیغ کر کے جا چکے تھے وہ تیزی سے سامان پیک کرنے لگی تھی چاندی نے سب سے پہلے موبائل سے سم چینج کی تھی اس نے چائے کا مگ سائی پر رکھا تھا آہٹ پر رخصانہ نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر مسکراہت کا رنگ چمک اٹھا اٹھتے ہوئے انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھاتے ہوئے کہا بہت بد قسمت ہوتی ہیں وہ مائیں جو بیٹیوں سے محروم رہتی ہیں شکر ہے میرے پروردکار کا جس نے اس رحمت سے محروم ہونے کے بعد بھی محروم نہیں رکھا تمہارے وجود سے میرا گھر اور میرے دل کو منور رکھا ہے ارے میری بھولی اممہ اس لڑکی کی یہ سب چالا کی ہے دکھاوا ہے میرے جیسے سمارٹ این ویل آف اور فیوچر کے کامیاب ترین ڈاکٹر کو حاصل کرنے کی تمام تر چالے ہیں اصل روپ تو یہ اس وقت دکھائے گی جب یہاں بہو بن کر آئے گی اندر کمرے سے نکلتے ہوئے ہممات نے شوخ لہچے میں کہا خبردار ہممات جو تم نے ہم مار بیٹی کے درمیان ذرا بھی لگائی بجھائی کی کوشش کی مائدہ آج بھی میری بیٹی ہے اور کل بھی رہے گی مگر پرسوں نہیں رہے گی کیونکہ بہو جو بن جائے گی وہ کہاں باز آنے والا تھا اس کی پر شوق نگاہیں فیروزی اور سفید ایمبرائیڈری سوٹ میں ملبوس چھے پی چھے پی سی مائدہ پر تھی تائی جان میں جا رہی ہوں کوئی کام تو نہیں ہے دیکھا امی اس کے دل میں چور ہے تب ہی تو بھاگ رہی ہے فال تو بات مت کیا کرو میری بچے کوئی چور نہیں ہے میری بھولی امم آپ کو کیا پتا یہ ایسی چوری کرتی ہے کہ لٹنے والے کو فوری طور پر پتا بھی نہیں چلتا میرا دل میری نیدیں میرا چین و سکون وہ بے باک انداز میں شروع ہوا تو مائدہ دپٹہ درست کر دی سرخ چہرے کے ساتھ وہاں سے چلی گئی ارے ہم مات شرم کرو کچھ ماں کے سامنے ایسی باتیں کرنا اچھی بات ہے کوئی وہ بچی بھی شرما کر چلی گئی تمہاری وجہ سے مگ اٹھاتے ہوئے رخصانہ مسکرا کر گویا ہوئیں آپ سے کیا پردامی آپ تو میری ماں بھی ہیں اور دوست بھی اور دیکھیں وہ آپ کی بیٹی نمہ بہو میرے لیے چائے نہیں لائی وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے گویا ہوا تم نے ابھی کچھ دیر قبل انکار کر دیا تھا اور اب شکایت کر رہے ہو انہوں نے چائے پیتے ہوئے محبت سے کہا دو ہفتے بار تمہارا ہاؤس چاپ مکمل ہو جائے گا تمہاری ڈگری ملنے کی خوشی میں عارف خاندان بھر کی دعوت بڑے شاندار طریقے سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں سوچ رہی ہوں اسی تقریب میں مائدہ کو انگوٹھی پہنا دیں اور شادی کی ڈیٹھ بھی فکس کر دیتے ہیں اس دن ہی شادی کر دیں آپ میری کیوں اتنے اتاولے ہو رہے ہو امی آپ کی ارینج میریج تھی نا وہ سنجیدہ ہوا ہاں لیکن اس وقت کیوں پوچھ رہے ہو ان کے چہرے پر ہیا کا تبصم چمک اٹھا تھا پھر آپ لف میریج کی کٹنائیوں کو نہیں جانیں گی وہ مسکر آیا سنو مائدہ کو عاصف نے پسند کیا تھا یہ ارینج میریج ہی ہوگی اور میری پسند مل کر یہ ارینج ویٹ لف میریج ہو گئی نا اس کے ساتھ وہ بھی ہستی تھی عمر ہم سکول لائف سے یونیورسٹری لائف تک ساتھ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کی فیملی سے اچھی طرح واقف ہیں تمہاری باتیں سن کر میں یہی سمجھ پایا ہوں انکل جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے میرا مطلب ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے ماز نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجید کی سے کہا شٹ یار میں نے تم سے اپنی پرابلم شیئر اس لیے کی ہیں کہ تم مجھے پہترین طریقے سے کوئی مشورہ دوگے اور تم پاپا کی وقالت کرنے لگے اس نے آگے رکھی پلیڈ دور کر دی لہجہ خاصا سر تھا میں انکل کی سائیڈ نہیں لے رہا میں یقین کر پا رہا ہوں کہ تم چند دنوں میں کسی لڑکی سے اس طرح انسپائر ہوئے کہ اب گھر والوں کی مرضی کے خلاف اس کو لائف پارٹنر بنانا چاہ رہے ہو اس نے نیپکن سے ہاتھ ساف کرتے ہوئے سمجھایا تم چند دنوں کی بات کر رہے ہو محبت تو چند لمحوں میں ہو جاتی ہے وہ بے حد سنجید کی سے گویا ہوا محبت وہ بے ساختہ ہنس پڑا تو عمر کا موڈ مزید پگڑ گیا تم کو چند لمحوں میں محبت ہونے والی نہیں ہے میرے بھائی تم کالج اور پھر یونیورسٹی کے دور میں ایک سے ایک حسین اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ رہے ہو اس وقت تمہارا پتھر دل نہیں پکھلا تو آپ میں کس طرح یقین کرلوں کہ تم کسی چاند کے چکور بن گئے ہو پاگل تھا میں جو تم سے مدد کی توقع رکھی بھول گیا اندھیرے میں اپنا سایا بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے پھر بھلا تم کس طرح میرا ساتھ دوگے ویچر کو بل پے کرنے کے بعد والیٹ چیپ میں رکھتے ہوئے ووٹ کھڑا ہوا تم اپنے احساساتھ سمجھنے کی صحیح کر رہے ہو نہ میری باتوں کو امپورٹنس دے رہے ہو عمر پلیز یہ محبت نہیں صرف ہمدردی یا ترس ہے جو دو خواتین کو کسی سہارے کے بغیر دیکھ کر تمہیں ان سے ہو رہی ہے وہ اس کے ساتھ چل دیا جبکہ عمر کا موڈ پوری طرح سے آف تھا چلو بقول تمہارے ہمدردی اور ترس ہی سہی میں کسی کا سہارہ بن جاؤں تو کوئی مزاقہ نہیں ہے کم از کم لوگوں کی ڈسہارٹ کرنے والی ڈیگریٹ کرنے والی نگاہوں سے تو وہ ماں اور بیٹی محفوظ رہیں گی وہ ساری زندگی کسی مرد کے سہارے کے بینا گزار دیا آئی ہیں اب تمہیں دیکھ کر سہارے کی ضرورت کیوں محسوس ہونے لگی انہیں تم اس بات کو جس بات سے ہٹ کر سوچنے کی سعی کرو تم مجھے پورس نہیں کر سکتے میں آج ہی کوٹ میریج کر رہا ہوں پاپا نے جو پہرے لگانے تھے وہ لگا لیے اب ان کی انگلی پکڑ کر چلنے والا ہرگز نہیں ہوں میں میں بھی اقل و شعور رکھتا ہوں اس کا لہجہ درشت تھا باتوں کے دوران وہ پاک کی ہوئی گار تک پہنچ گئے تھے ماز بغور عمر کا جائزہ لے رہا تھا وہ اس کے بچپن کا دوست تھا بے حد قریب سے جانتا تھا سہانت اور قابلیت کے ساتھ ازحد حساسیت کا بھی مالک تھا لڑکیوں سے تعلقات استوار کرنے کا وہ قائل خود بھی نہ تھا مستزاد اس پر یوسف صاحب کی کڑی نگاہوں اور سخت رویے نے ان کے درمیان خوبصورت رشتے کے لطافتوں کو کسی حد تک نفرتوں میں بدل ڈالا تھا جو آج بے نقاب ہو چکی تھی میں جانتا ہوں تمہیں اس لڑکی سے محبت نہیں ہوئی ہے تم صرف اور صرف انکل کو نیچہ دکھانے کے لیے اپنی زندگی کو بھی دعو پر لگا رہے ہو عمر نے اس کی بات سنی ان سنی کر کے ایک چھٹکے سے کار سٹارٹ کی اور کچھ کہے بینا وہاں سے چلا گیا سورج آہستہ آہستہ گم ہوتا جا رہا تھا ماہول میں کہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی ہوا بھی ساکت تھی پر اندے تیزی سے اپنے آشیانوں کی جانب لوٹ رہے تھے اور وہ گمسم کھڑا غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا مان آہٹ پر پلٹ کر دیکھا وہ کافی کا مک چھوٹی ٹری میں رکھے آ رہی تھی ہم بہت تابداری دکھانے لگی ہو میرا مطلب ہے خاصی سکھڑ ہو گئی ہو وہ مک لیتا ہوا چھیڑنے لگا تھا مائدہ برا مانے بغیر بولی امی کا بس چلے تو تمام اچھائیاں اور دنیا بھر کی سلیقہ مندی میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیں اٹھتے بیٹھتے ہدایت دیتی رہتی ہیں مجھے یہ سب امی کی محنت کا ہی ریزلٹ ہے اے ون ریزلٹ ہے شکر ہے تمہیں باتیں بنانے کے علاوہ کچھ بنانا آیا اور تمہیں دل جلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے نا معلوم تمہارا برتاؤ مریضوں کے ساتھ کیسا ہوگا بیچارے بیماریوں کی مار تو سہتے ہی ہیں مزید تم جیسے ڈاکٹر کو جلنا سزا ہوگی ان کے لیے وہ جو کافی کی تعریف سننے کی چاہ میں آئی تھی جل کر گویا ہوئی ارے تم جیسے جیلس لوگ ایسا ہی سوچ سکتے ہیں وگرنا مریض تو میری باتوں سے ہی صحتیاب ہو جاتے ہیں اور ینگ لڑکیاں تو ایک نظر مجھے دیکھتے ہی وہ کالر درست کرتے ہوئے بولا مر جاتی ہوں گی اس نے جلے بھنے لہجے میں اس کی بات کٹی ہاں بالکل ایک نظر میں ہی مرنے لگتی ہے مجھ پر ہم مر جاؤ تم بھی ان پر کیوں پھر شادی کا ڈھونگ رچا رہے ہو وہ غصے میں کہتی ہوئی پلٹی تب ہی آگے پڑھ کر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا چھوڑو مجھے تم ہر وقت ایسی باتیں کر کے مجھے جلاتے ہو وہ رو پڑی اور اسے روتے دیکھ کر ہم مات کی مسکراہت غائب ہو گئی مائدہ تم رونے لگیں جانتی ہو میں تمہارے آنسوں پرداشت نہیں کر سکتا پھر بھی تم مجھے تکلیف دیتی ہو اس کے بھاری لہچے میں تڑپ تھی رہنے دو یہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہاتھ چھوڑو میرا ہم مات نے مکڈے بھی پر رکھا اور خود اس کو منانے کی صحیح کرنے لگا وہ بھی سخت ناراض ہو گئی تھی اس کے ہاتھ چھوڑ کر مافیاں مانگنے اور اٹھک بیٹھک کے بعد راضی ہوئی تھی مائی کارٹ تم تو بے حد ظالم بیوی ثابت ہوگی مہربانوں اور ملائکہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی رات عمر اور یوسف صاحب کی ہونے والی تقرار سے گھر کی فضا میں سناٹا اور خاموشی پھیلی ہوئی تھی اور مہربانوں اسی وحشت سے خوف صدا تھی کہ یہ خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ نہ بن جائے دونوں ماں بیٹی کے دل سوکھے پتوں کی طرح بکھرے جا رہے تھے وہ ایک دوسرے کو تسلیہ دیتی ایک دوسرے کے آنسوں صاف کر رہی تھی یہی خوف تھا مجھے کسی دن یوسف کی ڈکٹیٹرشپ بیٹے کو ان کے مقابل نہ لا کھڑا کرے اہا وہ دن آ گیا نا مامی پلیز آپ کا بی پی پہلے ہی ہائی ہو رہا ہے آپ نے اتنا خود پر سوار کر لیا ہے ان کے روائیوں کو تو کس طرح خود کو سنبھال پائیں گی ابھی بھائی نے شادی کی اجازت طلب کی ہے تو اتنا ہنگامہ ہوا ہے اور جب وہ شادی کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا اللہ نہ کرے جو عمر اس لڑکی سے شادی کرے ایک قیامت ہی ٹوٹ پڑے گی اس گھر پر مہربانوں تہل کر گویا ہوئی تھی کتنی بری لڑکی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی لڑکیوں سے ہر گھر کو محفوظ رکھے پاپا ہم پر سختی تو شروع سے ہی کرتے ہیں بھائی مگر اس حد تک مخالفت کریں گے ایسا تو تصور میں بھی نہیں سوچا تھا عمر بے حد اپسٹ ہو کر گھر سے نکلا ادھر آپ کے پاپا بھی خاصے غصے میں گھر سے گئے ہیں دونوں ہی ابھی تک نہیں آئے ہیں اور فون بھی آف ہے ان کے لہجے میں بیچینی اور استراب تھا مجھے تو عجیب وسوسے ستا رہے ہیں نہ جانے کیا ہونے والا ہے باپ بیٹے کی پسند اور ناپسندید کی کیا گل کھلائے گی ممی آپ اتنی فکر مند نہ ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا ملائکہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے ان کو تسلی دی جو رات سے سخت مسترب اور بیکل تھی میڈیسن لینے کے باوجود بھی بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا کس طرح سنبھالوں خود کو حالات میرے اختیار سے پاہر ہو چکے ہیں اس لمحے ہی پاہر سے قدموں کی چاپ ابری تھی کس بات کا روند ہونا ہے یہ وہ آتے ہوئے ان کو آنسو پوچھتے دیکھ کر سخت کیر لہچے میں گویا ہوئے یہ سب تمہاری دھیل کا نتیجہ ہے کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ بچوں کے معاملے میں آنکھوں کو بند نہ رکھو شیر کی نکاح رکھنی پڑتی ہے صرف سونے کا نوالہ کھلانے سے بچوں پر کوئی گرفت نہیں رکھ سکتا ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے وہ روبدار لہچے میں گویا ہوئے ملائکہ ان کے بگڑے تیور دیکھ کر وہاں سے چلی گئی تھی یوسف عمر کوئی نہ سمجھ بچہ نہیں ہے نہ ہی ان پر اب کوئی نکاح رکھنے کی ضرورت ہے آپ نے بچپن سے نکاح رکھی کیا فائدہ ہوا ان پر اتنی سختی کرنے کا آج وہ آپ کے مقابل کھڑے ہیں گھڑا ہوا ہے میرے سامنے دیکھنا کیسے مو کے بل گرتا ہے ان نہ ہنجار عورتوں کے دام میں فس کر خود کو بڑا تیس مارخان سمجھ رہا ہے تمہارا بیٹا پہلی دفعہ باپ کی مرضی کے خلاف کچھ کیا اور وہ بھی کیچڑ میں جا گرہ بدبخت کہیں گا یوسف صاحب پلیز ووٹ کر ان کے قریب آ کر رندھے لہچے میں گویا ہوئیں جبکہ وہ اسی طرح گردن اونچی کیے بیٹھے رہے کچھ اپنے روئیے میں لچک پیدا کیجئے وقت کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی اپنے روئیوں کو بدلنا چاہیے عمر کو آپ شفقت سے سمجھائیں گے ان عورتوں کی اصلیت بتائیں گے تو وہ ضرور آپ کی بات مانے گا وہ جوان ہے جذباتی ہے اس عمر میں زیادہ تر فیصلے جذباتی ہوتے ہیں آپ کو برد باری اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے مجھے سمجھانے سے بہتر ہے تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ میں حق پر ہوں جو کہہ رہا ہوں وہ سن کر کوئی بھی مجھے غلط نہیں کہے گا وہ معمولی سے لچک دکھانے کو تیار نہیں تھے آپ کیا جگہ سائی کی خواہش رکھتے ہیں یہ سوال تم اپنے بیٹے سے کیوں نہیں کرتی میری ذات کی ناقدری کا احساس تو مجھے اب ہوا ہے میری پرواہ نہ آپ کرتے ہیں اور نہ بیٹا کوئی فکر کرنے والا ہے آپ کو اپنی خاندان اور ناموس کی فکر ہے تو عمر بھی شاید آپ کو نیچہ دکھانے کے لیے کچھ سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں تم بھی بیٹے کی طرح جذباتی ہو رہی ہو بہر کیف میں معاملہ نپتا کر آیا ہوں وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں ان کے چہرے پر تمانیت تھی رخصانہ نے حماد کو شادی میں جلد بازی کرنے پر ڈانٹ کر چپ تو کروا دیا تھا مگر اس کی خواہش ان کی بھی عرضو بن کر کچھ زور آوری دکھانے لگی کہ انہوں نے فوراں ہی عارف اور رزوانہ سے بات کی اور تھوڑا بہت پسو پیش کے بعد عارف اور رزوانہ بیٹی کو رخصت کرنے پر راضی ہو گئے ارے رزوانہ تمہاری بیٹی اوپر پورشن سے نیچے پورشن میں ہی تو رخصت ہو کر آئے گی پھر تم تو ایسی اداس ہو رہی ہو گویا وہ کہیں دور جا رہی ہے بہن کی آنکھیں نم دیکھ کر وہ خوشتلی سے گویا ہوئی آپا میں جانتی ہوں مگر بیٹی کی جدائی کا تصور ہی ماں کو بیکل کر دیتا ہے تنہائی کا احساس ابھی سے میرے دل میں اداسی پھیلا رہا ہے وہ بے ساختہ رو دیں تم کیوں تنہا ہونے لگیں رزو ہم کہیں دور تو نہیں جا رہے میں اور حماد مائدہ کے ساتھ یہیں رہیں گے اسی گھر میں سب کے ساتھ بہن کو گلے لگاتے ہوئے رخصانہ کے آواز بھی پھر رہا گئی تھی عارف بھی مرہوم بھائی کو یاد کر کے کمزدہ ہو گئے تھے خاصی دیر تک وہ ایک دوسرے کو تسلی اور دلا سے دیتے رہے تھے باجی اب مائدہ حماد سے مکمل پردہ کرے گی بلکل سامنے نہیں آنے دوں گی شادی میں دن ہی کتنے باقی ہیں یہ تھوڑا عرصہ ان کو ایک دوسرے کے بغیر ہی گزارنا ہوگا حماد کو اچھی طرح سمجھا دیجے گا عارف کے جانے کے بعد ریزوانہ نے بہن کو کہا ہاں ہاں بے فکر رہو سمجھا لوں گی حماد کو مان جائے گا وہ اور نہ ماننے کی وجہ بھی کوئی نہیں اس کی دلی مراد برانے والی ہے اب جو کہو گی وہ آنکھیں بند کر کے مانے گا مائدہ کی پسند کا فرنیچر خریدوں گی کہتی ہوں تیار ہو جائے ہمارے ساتھ چلے فرنیچر دیکھ کر کچھ شاپنگ بھی کرائیں گے ریزوانہ کے لہچے میں وہی فکر مندی اور اجھلت درائی تھی جو ایسے موقعوں پر ماہوں کے لہچے میں سمٹ آتی ہے میں ساری بری اس کی مرضی اور پسند کے مطابق تیار کروں گی تم کو جہیز کے لیے خوامخہ سامان خریدنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے کچھ کپڑے اور ہلکی پھلکی جولوی خرید لو بس میں تمام چیزیں بری میں رکھوں گی انہوں نے بھرپور اپنائیت کا احساس دیا وہ ششتر کھڑا گیٹ پر لگے تالے کو دیکھ رہا تھا پھیل تھی رات کا اندھیرہ وہ اپنے ہواسوں پر اترتا محسوس کر رہا تھا دوپہر سے اب تک لاتادات کالز کی تھیں چاندنی کو اور ہر کال پر پاور آف کا جواب سن کر وہ وہاں پہنچا اور انکسی میں اندھیرے کا راج اور گیٹ پر تالہ دیکھ کر اس کے اندر تھماکے ہونے لگے تھے کہاں چلی گئی ہو چاندنی صبحہ کوٹ میریج کا سن کر تم نے بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا لمحوں میں سالوں کی پلاننگ کر ڈالی تھی تمہاری چہکتی سونے کے سکھوں جیسی کھنکھناتی آواز میں مجھے احساس دلایا تھا عورت بغیر مرد ادھورہ ہے زندگی بے رنگ و بو ہے اتنی مختصر سے مسررتیں دے کر تم کہاں چلی گئی کیوں چلی گئی بینہ کچھ کہے بینہ کچھ بتائے اب کہاں ڈھونڈوں گا تمہیں اس کے وجیح چہرے پر گرب پھیل گیا خوبصورت آنکھیں جلنے لگیں وہ جو ایک خوبصورت زندگی کے سپنے کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا بڑی زبردست ٹھوکر لگی تھی وہ مو کے بل گرا تھا اور پھر شکستہ قدموں سے گھر میں داخل ہوا تو ماں اور بہن کو اپنا منتظر پایا اتنی دیر لگا دی بھئیہ میں اور ماما بہت پریشان ہو گئے تھے کہاں تھے آپ ملائکہ اس کے بازو سے لپٹ کر بولی آپ کبھی گھر سے باہر اتنا ٹائم نہیں رہتے ہو اس لیے فکر مند ہو گئی تھی مہربانو بیٹے کے چہرے پر محبت کے بچتے دیر دیکھ سخت رنجیدہ تھی صد افسوس اس کی پسند ہی ایسی تھی جو کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتی تھی کوئی شریف کھرانے کی لڑکی اس کی پسند ہوتی تو وہ پوری طرح اس کا ساتھ دیتی اور اس کے چہرے پر ناکامی اور اداسی کی جگہ فتح مندی کے گلاب مہک رہے ہوتے مسرطوں کی جگنوں چمک رہے ہوتے اس کا ماتھا چونتے ہوئے وہ آپ دیدہ سی سوچ رہی تھی کھانا لگا رہی ہوں پریش ہو کر آجائیں پٹا پٹ سوری ماما مجھے پھوک نہیں ہے کھانا نہیں کھاؤں گا بہت مجھے فورس مت کریں وہ وہاں آتے یوسف صاحب کو دیکھ کر نگاہیں چھرا کر گویا ہوا ماں اور بہن کو کس بات کا طرح دکھا رہے ہو میاں تمہیں چھوڑ کر وہ بدبخت عورتیں گئی ہیں گھر کی عورتوں سے کیوں ایٹ رہے ہو ان کی زبان دو دھاری تلوار کو نہیں نکال سکتے وہ مجلوم عورتیں تھیں تو بھاگ کیوں گئیں یہیں رہ کر اپنی مجلومیت کا ثبوت کیوں نہیں دیا کیوں پولس کی دھمکی پر بھاگ گئیں وہ بیٹے کے تیزی سے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولے پولس یہاں کی پولس کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی پیسہ لے کر کسی کو بھی مجرم بناتی ہے ہماری پولس جس طرح ہاتھ کی تمام انگلیاں برابر نہیں ہوتی اسی طرح ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں اور بھاگتا وہی ہے جو چور ہوتا ہے پھر وہی فضول بحث شروع ہو گئی آپ دونوں میں جس بحث نے گھر کا سکون و قرار تباہ کر دیا ہے خدارہ ختم کر دیں اس بحث کو ہمارے گھر کا یہ ماحول نہ تھا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے درمیان بات بڑھتی دیکھ کر مہربانو درمیان میں چلی آئیں تھی ممہ آپ درمیان میں نہ آئیں پلیز میں اب یہاں رہنے والا نہیں ہوں یہ گھر یہ شہر ہی نہیں یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں گا مجھ سے میری خوشیاں چھین لی گئیں میرے خواب نوچ لیے گئے ہیں اب ہی اور اسی وقت نکل جاؤ میرے گھر سے مجھے ایسے ناخلف بیٹے کی ضرورت بھی نہیں ہے جو گھر میں بہن کی پرواکی بغیر ان آوارہ عورتوں سے تعلق رکھتا ہے بے ہمیت انسان وہ بھرے بادلوں کی طرح برس رہے تھے آپ کی نظر میں ہر وہ عورت آوارہ اور برد کے دار ہے جو پرقہ نہیں اڑتی ہجاب نہیں لیتی اور اس پرقے اور ہجاب میں کس طرح کی بچ لن عورتیں چھپی ہوتی ہیں یہ معلوم ہے آپ کو تمہارا مطلب ہے تمہاری ماں اور بہن ہجاب لیتی ہیں تو یہ پاپا پلیز کچھ بھی کہہ دیتے ہیں آپ مارے صدمے اور رنج کے وہ گنگ رہ گیا جبکہ وہ سخت تنزیہ لہجے خود ہوتا ہے اسی طرح باہیا اور بے حیاء عورت بھی اپنی پہچان کرا دیتی ہے میں آپ سے مزید کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر ہی قائم رہیں گے اور میں یہ کبھی نہیں بھلا سکوں گا کہ میرے باپ نے ہی میری ان کو گمسم دیکھ کر وہ غصے سے کہہ اٹھے خلاف توقع ہمات نے پہلی بار بڑی فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے مائدہ سے نہ ملنے پر کوئی اعتراض ظاہر نہ کیا تھا بہت خوش تھا اپنی شوخ وشنگ طبیعت کے باعث اوپر مائدہ کے پورشن میں پہنچ جایا کرتا تھا پھر کبھی پردوں کے پیچھے چھپ کر تو کبھی درازوں کے پیچھے سے اس کی آشار گنگناتا فلمی گانے گنگنانے لگتا مائدہ کوئب اس سے ہجاب آنے لگا تھا کوئی اس کے امی نے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ ہمات کے سامنے نہ آئے ہمات کی شوخی اور شگفتگی کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی اس بات کو کسی نے محسوس نہیں کیا مگر وہ اس کی مزاد شناس تھی ہمات کی گھمبیر خاموشی اور علچہ ہوا سا انداز اسے بھی علچانے لگا تھا اس نے حمد کر کے ماں سے ذکر کیا تو وہ مطمئن انداز دل ان کی باتوں سے نہیں بہل سکا تھا وہ اندیکھے وسوسوں کا شکار ہونے لگی وہ دل کے استراب سے اتنی بے کل ہوئی کہ موقع نکال کا جس وقت آرک کے ساتھ جولر سے جولوی لینے کے لیے وہ دونوں خواتین بھی ساتھ گئی تھی وہ دبے پاؤ نیچے چلی آئی تھی جہاں وہ بیٹھا کسی کیس کی فائل دیکھ رہا تھا وہ اٹھ کر سے بے خبر فائل میں گم تھا وہ ٹھٹک کر رک گئی شینیل کے میرون سوفے پر وہ وائٹ کارٹن کے شلوار سوٹ میں ملبوس عام دنوں سے زیادہ نکرا نکرا اور جازب نظر لگ رہا تھا وہ یکتک اسے دیکھے گئی اب بس بھی کرو کیا نظر لگانے کا ارادہ ہے وہ اتنا بے خبر نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی اس کی آواز پر وہ قجل ہو کر بولی اچھا تو تم دیکھ رہے تھے اور میں سمجھی تم پڑھنے میں مصروف ہو قسم لے لو جو تم کو ایک نگاہ بھی دیکھا ہو اچھا پھر کس طرح پتا چلا میرے آنے کا میں تمہیں تمہاری خوشبو سے پہچانتا ہوں آہٹوں سے نہیں اس نے فائل بن کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کچھ مہکتے جذبوں کی چمک تھی اس کی نگاہوں میں وہ حیرانی کیوں آئی ہو یہاں چند دن مجھ سے ملے بغیر گزار نہیں سکتی ہو تم پلیس حماد تم ایسی باتیں کرو گے تو میں چلی جاؤں گی میں پہلے ہی بہت اپسٹ ہوں بہت عجیب سے خیالات آ رہے ہیں مجھے دن رات متوش کیے ہوئے ہیں اس کے آواز میں آنسوں کی نمی محسوس ہونے لگی خوبصورت آنکھوں میں کسی خوف کیا محسوس تھی کیسے خیالات کس سے خوف محسوس کر رہی ہو بتاؤ مجھے وہ اٹھ کر قریب چلا آیا مائدہ کو اس کے ملبوس سے اٹھتی مہک نے اپنایت کا قلبی احساس بخشا تھا وہ دلی کیفیت بتانے لگی تم خوامخہ کے وسوسوں میں پھنس کر پریشان ہو رہی ہو دیر میں بلکل ٹھیک ہوں کچھ نہیں ہوا ہے میں پرفیکٹ ہوں کچھ چھپا رہے ہو کوئی نہ کوئی تو بات ایسی ہے جو تمہیں دپریس کر رہی ہے میرا دل کہتا ہے ارے ہماری شادی میں چند دن رہ رہ ہو تم کو تو اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے اس نے حسب عادت مزاق میں اڑانے کی سئی کی ہم اگر سچ مجھ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو سچ سچ بتاؤ تم کیوں پریشان ہو تم ہے ہماری محبت کا واسطہ تم محبت میں بلیک میل بھی کرتی ہو کچھ ایسے میٹرز بھی ہوتے ہیں جو سیکرٹ رکھنے پڑتے ہیں میں کچھ نہیں جانتی تم سچ بتاؤ مجھے اچھا تم نہیں مانوگی سنو ہسپٹل میں کچھ سینئر ڈاکٹرز کو مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں وہ آہستگی سے بولا اوہ تو تم پھر پریشان کیوں ہو رہے ہو تم کو تو دھمکی نہیں آئی جن کو آئی ہے وہ خود نمٹ لیں گے اس کے سر سے گویا ایک بوجھ اترا وہ مسکرا کر بولی اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی مسکرا آیا اور کہنے لگا چلو اس بات پر سٹرانگ چائے پلا دو کیا یاد کروگی صرف چائے یا سات سینویچ بھی لاؤں یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے بھلا اس نے حیرانی ظاہر کی وہ سر ہلاتی ہوئی کچن میں چلی آئی کیبن سے سوسپین نکال ہی رہی تھی مارن ڈور بیل کے آواز آئی تو اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا کہ امی اور بابا کو یہاں موجود کی کا کیا جواز پیش کرے گی یہی سوچتی ہوئی وہ کھڑکی کھول کر باہر دیکھنے لگی ہمات گیت کی طرف جا رہا تھا وہ دیکھنے لگی اس نے گیت کھولا تھا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح ہواس پختہ ہو گئی جب تین نقاب پوش گیت کو دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا ہمات کا سفید لباس سرخ ہوتا جا رہا تھا وہ کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین پوس ہوا تھا وہ بھی ہوش و ہوا سے بے گانا فرش پر گر پڑی تھی وہ اپنا سامان پیک کرنے میں مصروف تھا جب ملائکہ کو اپنے روم میں آتے دیکھ کر اس کے ہاتھ رک گئے وہ اس کے قریب آئی آپ اتنے سنگل بن گئے بھائی آپ مجھے اور ممی کو سزا کیوں دینا چاہتے ہیں کیا آپ کی نوزائدہ محبت اس قدر زور آور ہے کیوں اس کے سامنے ہماری محبت بھی کمزور پڑ گئی ملائکہ کی پلکوں پر آنسو چمک رہے تھے مگر لہجہ محبت اور شکوے سے لبریز تھا آپ پھیں مجھ سے خفا ہو رہی ہو پاپا نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اس کی تکلیف آپ محسوس نہیں کر رہی ہو وہ بیک بند کرتا ہوا خفقی سے بھرے انداز میں کہہ اٹھا پاپا کا رویہ ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں اب میں آدھی ہو چکی ہوں اور آپ کو بھی آدھی ہو جانا چاہیے خوب میں بھی آپ کی طرح چوڑیاں پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤں اور کل کو جس کھونٹے سے وہ باندھ سر جھکا کر بن جاؤں وہ مسترب اور سخت بیچین تھا چاننی کی رسیلی آواز سماتوں میں گونج رہی تھی نکاحوں میں اس کا چہرہ فریم ہو کر رہ گیا تھا بھائی آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ماما اور میں آپ کے بنا نہیں رہ پائیں گے ماما تو پہلے ہی بیمار رہتی ہیں اور آپ رو مت ملائکہ اس نے آگے پڑھ کر اس کا سر تھپ تھپ آیا آپ نہ جائیں بھائی اگر آپ چلے گئے تو ہم پھر کبھی نہیں مل پائیں گے پاپا نہ خود آپ سے ملیں گے اور نہ ہمیں ملنے دیں گے میں کب چاہتا ہوں گھر اور گھر والوں کو چھوڑ ایک محبت گھر چھوڑنے پر اقصار رہی تھی تو دوسری محبتوں نے اس کے قدم چکڑ لیے تھے شادی کی شہنائیوں سے گونجنے والے گھر میں موت کے پر ہال سناٹے پھیل گئے تھے اس گھر سے ایک نہیں دو جنہ سے اٹھے تھے ہم ماد نے سب چھپا رکھا تھا کہ دوسرے ڈاکٹرز کی طرح اسے بھی تھمکیاں مل رہی تھی اور اس نے پولس کو انفارم کر دیا تھا اور یہی غلطی اسے زندگی سے دور لے گئی تھی پولس میں موجود کالی بھیڑوں نے اپنا کام کر دکھایا وہ جو ملن کے حسین سپنوں میں گم تھا بند آنکھوں میں زندہ رہی تھی اور اب بیٹے کی عارضوں بھری موت سہنا پائیں اور خود بھی زندگی سے مو موڑ گئیں رزوانہ کے لیے زندگی ایک امتحان بن گئی محبت کرنے والی بہن جدا ہوئی تھی تو بیٹے جیسا ہونے والا داماد بھی روتا چھوڑ گیا تھا مستزاز صدمہ پہ وہ کافی کا مگ اور سینڈویچ کی پلیٹ ٹری میں رکھے وہاں آئی اور ان سے مخاطف ہوئی امی میں نے کافی کے سینڈویچ بھی بنا لیے ہیں ہم مات کو خالی چائے یا کافی اچھی نہیں لگتی میں اسے جلدی سے دے کر آ جاؤں گی آپ خصہ مت کیجئے گا کہ شادی میں کم دن رہ گئے ہیں اور میں پھر بھی اس پردہ نہیں کر رہی ہوں وہ ان حاجتوں سے بے نیاز ہو گیا ہے میری بیٹی وہ اس سے ٹری لے کر رکھتی ہوئی بے اختیار رو پڑی ہماد اس دنیا میں نہیں ہے وہ ہم سے دور جا چکا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے مائدہ حواسوں میں لوٹ آؤ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی آپ میرے ہماد کو کچھ نہیں ہوا اس نے کافی مانگی ہے مجھ سے دینے جا رہی ہوں میں وہ بڑھ بڑھ آتی ہوئی ہماد کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اندر آتے ہوئے عارف بھی کمزدہ سے کھڑے رہ گئے دیکھا آپ نے میری بچی بلکل پاگل ہو گئی ہے یہ کیسی آفت ٹوٹ پڑی ہے ہم پر بہن اور بیٹے کو تو کھویا ہی مائدہ کو اس حال میں کس طرح دیکھ پائیں گے وہ بہن تہاشا رو رہی تھی صبر اور تسلی وہ تھکے تھکے انداز میں بیٹ پر بیٹ گئے میں تو کہتی ہوں اب ہی چلیں میں نے ہسپٹل میں معلوم کیا ہے داکٹر کی ٹائم رات کی ہے اب ہی شام ہو رہی ہے پھر زیادہ ٹائم تو نہیں ہے تم جا کر مائدہ کو چلنے کے لیے رازی کرو اس نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا ہے وہ کمرے سے نکل کر سہن میں آئی تو مائدہ ٹری پکڑے واپس آ رہی تھی اور ان کو دیکھ کر دور سے ہی گویا ہوئی پتہ نہیں کیوں وہ ناراض ہو گیا ہے مجھ سے ہمات کا بچہ دور لاک کر کے بیٹھ گیا ہے کھول ہی نہیں رہا دھیرے دھیرے گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا چلا گیا تھا یوسف صاحب کا دل بیٹے کی جانب سے صاف ہوا تھا یا نہیں ان کے دل کی کیفیت کا انداز ظاہر نہیں ہو کر لے جاتا تھا وہ اس سوچ میں گم رہا کرتا کہ نامالوم وہ مظلوم اور بے سہارا عورتیں کہاں 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 خاک چھانتی پھر رہی ہوں گی کہاں گم رہتے ہو لگتا ہے اس پت پخت لڑکی کے خیالوں سے ابھی تک پیچھا نہیں چھڑا پائے ہو یوسف آتے ہوئے اسے خیالوں میں گم دیکھ کر اپنے مخصوص تنزیہ انداز میں گویا ہوئے اگر چھڑانا بھی چاہوں تو آپ نہیں چھڑانے دیں گے کبھی بھی میں تو اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھ سے زیادہ وہ آپ کو یاد رہتی ہے وہ سر اٹھا کر کڑوے لہجے میں بولا لا خول ولا قوت کیسی فضول باتیں کرتے ہو ہمیشہ سے ہوش مندی کے فیصلے کرتا رہا ہوں جیسے آج ملائکہ کا رشتہ تیکر آیا ہوں وہ گردن اکڑا کر کہتے ہوئے پیٹ گئے تھے وہاں آتی ملائکہ پردے کی اوٹ میں ہو گئی ملائکہ کا اور اس کا ہر فیصلہ کرنے کا حق مجھے حاصل ہے سندگی ملائکہ کو گزارنی ہے اور کس کے ساتھ گزارنی ہے یہ فیصلہ ملائکہ کو کرنا ہوگا ان کی حاکمانہ نیچر کو جانتے ہوئے بھی وہ بہن کے حق میں اٹھ کھڑا ہوا تھا مہربانوں دب اہم فیصلہ کرتے وقت مشورہ تو در کنا بتانا بھی کوارا نہ کیا تھا خاموش رہو تم میں اپنی بیٹی کے مستقبل کا پہترین فیصلہ کر رہا ہوں باپ سے زیادہ بیٹی کی خوشحالی کون چاہ سکتا ہے جی یہ چاہت آپ کی جو نا جانے کس سے رشتہ تیہ کر ہیں اور یہاں مامہ تک کو بے خبر رکھا آپ نے ماں سے زیادہ اولاد کا کوئی بھلا چاہی نہیں سکتا میں کبھی بھی اپنی بہن کی شادی اس جگہ نہیں ہونے دوں گا اچھا تم روکوگے مجھے کیا تجربہ ہے تمہارا لوگوں کو پرکنے کا کس بنیاد پر اچھے اور برے لوگوں کی پرک کر سکوگے لوگوں کو جانسنے کی پرک عمر اور تجربے کی کس پر نہیں ہوتی جو مسکرا کر بات کر جھوٹ موٹ آنسو بہا کر جھوٹے اور بناوٹی قصے سنا کر ملے تم اس پر یقین کر لوگے جیسے وہ بازاری عورتیں تمہیں اللو بناتی رہی اور تم اپنے باپ کو ہی اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنے لگے ہو وہ معاف کرنے والے نہیں تھے موقع ملتے ہی تنز و تانوں کی تلوار وہ مہارت سے چلانے لگے تھے عمر کی رنگت بلکل سرخ ہو گئی تھی ماتھی کی رگ اُبھر آئی تھی عمر پیٹ جاؤ بیٹا آپ کے پاپا کی عادت ہے اسی طرح زبان سے خائل کرنے کی آپ مجھے بھی دیکھو میں بھی سبر کر رہی ہوں پہلی بار ان کی زبان پر شوہر کے خلاف کوئی شکایت آئی تھی لمحے بھر کو یوسف صاحب بھی کچھ نہ کہہ سکے تھے ٹھیک ہے میری عادت ہے کھری بات کرنے کی اور مجھ جیسے لوگ کبھی بھی کسی دور میں پسندیدہ نہیں رہے ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں سچ بول نہ چھوڑ دوں اور حق اور ناحق پر حامیہ بھرتا پھر بچوں کی زندگی کے فیصلے تنہا نہیں ہوتے ہیں یوسف صاحب اس میں گھر کے افراد کے ساتھ ساتھ لڑکی کی مرضی بھی معلوم کی جاتی ہے ویسے تو مذہب کا بے حد پر چار کرتے ہیں ایسے اہم موقعوں پر شرع احکامات کیوں بھول جاتے ہیں آپ جیسے لوگ بیٹی کے مستقبل کے خوف نے مہربانوں کو بھی لب واہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا پردے کے پیچھے سے ملائکہ چپ چاپ چلی گئی تھی ماں اور بیٹا کس طرح میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو کوئی ابھی بارات نہیں آ رہی ہے بتا رہا ہوں ابھی سب رسوانہ لائٹس آن کرتی ہوئی اس کے روم میں آئی جہاں وہ سب سے بے خبر چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی ملگجے کپڑے پکھرے الجھے بال اس کے دل کی حالت بیان کر رہے تھے ماں کی آہٹ پر بھی اس نے چہرہ نہیں اٹھایا وہ اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑتے ہوئے ممتہ بھری لہجے میں گویا ہوئیں مائدہ بیٹھی مقرب کے آزان ہو چکی ہے نماز پڑھ لو اٹھو آواز پر اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا جو سوکھے پھولوں کی مانند تھا بے رنگ مرچھایا ہوا سرد چہرہ ان کے دل سے ہوق اٹھی تھی یہ چہرہ پھولوں کی مانند شگفتہ ہوا کرتا تھا ان بجھی آنکھوں میں زندگی کبھی مسکراتی تھی یہ ہونٹ قہقہوں اور مسکراہتوں سے سجے رہتے تھے کیوں ہر وقت بات بے بات ہستی رہتی ہو نہ ہسا کرو اتنا تم مائدہ کو ہسنے سے مت منع کیا کرو اس کی ہنسی سے ہی تو گھر میں رونق ہے یہ چپ ہیں اور یہ مائدہ جس کی ہسی مجھے دہلائے رکھتی تھی نہ معلوم کیوں میرا دل کہتا تھا آج یہ جتنا ہس رہی ہے کل اتنا ہی رونا پڑے گا میری بچی کو میرا وہم حقیقت ثابت ہوا مہدی سے سرخ ہونے والے ہاتھ خون کی لالی سے سرخ ہو گئے میری ہستی مسکراتی بچی صرف سانس لیتا وجود بن گئی کل تک بن بات ہسنے والی آج ہسنا ہی بھول گئی ہے اوہ ازان ہو گئی اور مجھے آواز ہی نہیں آئی اس نے چونک کر بال لپیٹتے ہوئے کہا مائدہ بند کمرے میں تنہا بیٹھی کیا سوچتی رہتی ہو میں تنہا کب ہوتی ہوں امی ہمات مجھے تنہا کب رہنے دیتا ہے اس کے کھوئے کھوئے لہجے پر وہ پریشانی سے استفصار کرنے لگی تم نے دوائیں کھانا چھوڑ دی ہیں بیٹا آپ سمجھتی ہیں دوائیں کھا کر میں ہمات کو بھول جاؤں ہوگی کیا ان دوائوں میں اتنی طاقت ہے جو ہمات کو مجھ سے جدا کر سکیں میں تمہاری دشمن نہیں ہوں مائدہ جو مجھے ہمات سے دور کرے گا وہ میرا دوست بھی نہیں ہے اس کے انداز میں خاصی اجنبیت اور جذباتیت تھی اس حقیقت کو سمجھو بیٹی ہمات تم سے آسو خوشک ہو گئے تھے اور وہ جان کر بھی جاننا نہیں چاہتی تھی مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا ہے بیٹی جب دل ہی مر جائے تو کس طرح زندگی کا احساس ہوتا ہے امی میں پاگل نہیں ہوں مگر میں زندہ بھی نہیں ہوں ہمات کے ساتھ میں مر چکے ہوں آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں وہ دانتوں سے ہونٹ کچلتے ہوئے کہہ رہی تھی پھر میں اور عارف کس طرح جائیں ہم بھی مر جائیں جب تم ہمیں کچھ سمجھتی نہیں ہو تمہیں ہمارے دکھوں کا احساس نہیں ہے عارف اور میں صرف تمہارے لیے جی رہے ہیں وہ زبط کے باوجود رو پڑی تھی مائدہ ان سے لپٹ گئی امی آپ ایسی باتیں نہیں کریں آپ اور بابا سے میں بہت محبت کرتی ہوں پھر ہماری خاطر خود کو بدلو بیٹا تم دنیا سے نہیں خود سے بھی بیگانہ ہو گئی ہو عارف ان صدموں سے سمجھے تھے کہ تمہاری اس حالت نے انہیں بیمار ٹھیک ہے امی میں خود کو بدلنے کی سئی کروں گی لیکن آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کیسا وعدہ آج کے بعد آپ کبھی بھی مجھ سے حماد کو بھولنے کا نہیں کہیں گی یہ کیسا وعدہ ہے زندہ رہنے کے لیے زندہ لوگوں سے تعلقات رکھنا پڑتے ہیں حماد ماضی تھا اور ماضی بھولانا پڑتا ہے دل پر پتھر رکھے بیٹی کے خاطر وہ اپنوں کے مطالق کہہ رہی تھی نوول ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوول کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ